بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب کالا لباس ہے پھر اس کالے لباس کی عزت بھی کرو اس کا احترام بھی کرو جب بدن پر امام حسین کی نسبت والا لباس ہے کیونکہ دنیا مجھے نہیں جانتی دنیا کالے لباس کو جانتی ہے ایک جوان دیکھئے لوگ اگر تحذیب نفس نہ ہو ظاہرے سارا مجمع تو پڑھا لکھا نہیں ہے کوئی طبقہ جاہل ہے کوئی طبقہ عالم ہے کوئی طبقہ متدین ہے جب یہ سارے مکس ہو جاتے ہیں پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ جو جاہل طبقہ ہے اسے ہم صدارے ہیں کبھی کبھی سختی بھی آپ کو کرنی پڑے گی تاکہ یہ جاہل طبقہ اس جہالت سے کیا ہو بچ جائے امام رضا کا چہنے والا حرم امام رضا میں دیکھئے جب انسان کے اندر تحذیب نفس نہ ہو ولایت امیر المؤمنین مضبوط نہ ہو اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہ ہو یہ خیال نہیں کرتا میں کہاں پر ہوں حج کے میدان میں ہو پھر بھی گناہ کرتا ہے امام کی مجلس میں آئے پھر بھی گناہ کرتا ہے یہ جمان مجلس میں چلے جلوس میں چلے پھر بھی گناہ کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر تحذیب نفس نہیں ہے جو اصل چیز مجلس امام حسین سے کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو محذب بنا فرماتے ہیں امام رضا کے حرم یہ جوان ہے پہلے زمانے میں خواتین اور مردوں کا جو پوشن تھا یہ آئے تبسی کے مرنے کے بعد انہوں نے یہ بند کیا ورنہ اس سے پہلے بھی نظر پڑتی تھی خواتین میں یہ جبان زیارت کرنے کے درمیان امام رضا کی زیارت کر رہا ہے لیکن کیونکہ تحذیب نفس نہیں ہے کالا لباس پہنا ہوا ہے تحذیب نفس نہیں ہے کہ ایک مرتبہ خاتون پر اس کی نگاہ پڑی شہوت کی نگاہ سے دیکھا علیہ وآلہ اس خاتون کو اشارہ کیا اور زیارت کر کے حرم سے باہر نکلا رات کو جا کر سو جاتا ہے خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہے کہ میں حرم امام رضا میں ہوں اور امام رضا کرسی پر تشریف فرمائے میں نے امام کو سلام کیا لیکن مولا نے اپنا موں پھیر لیا خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہوں میں آگے بڑھتا ہوں اور جس کرسی پر امام رضا بیٹھے تھے اس کرسی کو ٹھوکر مارتا ہوں اور امام رضا زمین پر گر جاتے ہیں کیسے ایک مرتبہ آنکھیں کھلیں روتا ہوا پریشانی کے عالم میں چاہنے والا مولا کا آشک مولا کہتا میں نے زندگی میں تصور نہیں کیا تھا کہ کبھی میں اپنے امام کی ایسی توہین کروں گا تو میں نے خواب میں امام کی توہین کیوں کی پریشانی کے عالم میں روتا ہوا تین چار دن گزر گئے رو رہا ہوں ہرے میں تو چہنمی بن گیا ہرے میں نے تو بڑا عجیب کام کر دیا میں نے خواب کے عالم میں اپنے امام کی اتنی بڑی توہین کر دی ایک مرتبہ بہت بڑے آیت اللہ سے جا کے ملے قبلہ میری پریشانی کو دور کریے میں نے عجیب سا خواب دیکھا ہے کہ کیا دیکھا ہے قبلہ خواب میں امام کو سلام کرتا ہوں لیکن کیا ہے امام اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں جس کرسی پر میرا آقا بیٹھا ہوا تھا میں نے اس کرسی کو ٹھوکر ماری امام رضا زمین پہ گر گئے اس آیت اللہ نے کہا یہ بتا تو امام کی جب زیارت پہ گیا تھا تو نے کوئی خطا تو نہیں کی تھی تو نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا کہاں قبلہ ایک خطا کی تھی جب میں گیا تھا تو ان آنکھوں سے آنکھوں کو نجس کیا تھا اور ایک نامحرم خاتون کو دیکھا تھا اور ایک مسکرات ایک نامحرم خاتون کی طرف دیکھ کے میں نے مسکر آیا تھا فرمایا بس امام تجھے بتانا چاہتے ہیں کہ جب تو ہمارے حضور میں رہ کر گناہ کرتا ہے تو یہ اس بے عدبی کے برابر ہے بے عدبی صرف شمر کی بے عدبی نہیں ہے کہ اس نے چار سالہ بچی کو تمہچے مارے سیدانیوں کی چادریں چینی وہ بے عدب تھا حضور امام میں امام کی بے عدبی کر رہا تھا اور یہ تیرا عقیدہ ہے کسی اور مکتب کا عقیدہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں جو مر گیا سو مر گیا لیکن ہمارا عقیدہ ہے اہل و بیت الرسول اور رسول خدا ہمارے عامال پر گبہ ہیں شاہد ہیں ناظر ہیں نظارہ گر ہیں ہماری نمازوں کو ہماری عبادتوں کو ہمارے ماتموں کو ہمارے گریوں کو ہماری مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں تو جب تمہارا عقیدہ ہے تو پھر یہ بتا تو امام کے حضور میں جھرت کیسے کرتا ہے مولا کے حضور میں گناہ کرے آنکھوں کو آلودہ کرے تو اے مؤمن اگر آج تک کوئی گناہ کیا ہے تو آج شبِ آشور ہے توبہ کی رات ہے رجوع کی رات ہے آج مسلحے پہ بیٹھ جا دعا کرائے خدا اگر زبان سے گناہ کیا ہے تجھے علی اسقر کی ننی سی خوشک زبان کا واسطہ اگر ہاتھوں سے گناہ کیا ہے تجھے حضرت عباز کے کٹے ہوئے بازووں کا واسطہ آج کون کتنے واسطے خدا نے تجھے دیا ہے آج رحمتِ خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور آباؤزِ کبریہ آ رہی ہے ہے کوئی میری دربار میں مانگنے والا اللہ کی آواز آتی ہے فرماتے ہیں اے میرے حبیب میرے لوگوں کو بتا دو میں اپنے ملائکوں کی تصویر سے زیادہ اپنے بندوں کا رونا پسند کرتا ہوں ملائکوں کی تصویر سے زیادہ اللہ کی دربار میں جو بندہ گڑ گڑاتا ہے اللہ سے مانگتا ہے اللہ کو یہ پسند یہ کب ہوگا جب انسان اپنے وجود پر ولایتِ اہلوبایت کو کیا کرے گا نافذ کرے گا تو ابتدہِ ولایت آنکھوں سے ہوتی ہے اچوا آنکھوں کو پاک بنا